ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل زیڈے گارڈن اور فرینڈز کیسے ہیں آپ سب فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بنانا پیلز فرٹی لائزر پیاس کے چھلکوں سے فرٹی لائزر کیسے بنایا جاتا ہے پیاس کے چھلکوں سے لیکوڈ فرٹی لائزر کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا بنے فٹس ہیں یہ کن کن پودوں پر یوز کیا جا سکتا ہے چینی چیزوں پر بات ہوگی آج فرینڈز آپ سے اور آپ سبھی لوگ بنے رہی ہیں پیلز ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک اور پوری جانکاری لیجئے پیاس کے چھلکوں کا فرٹی لائزر کس طرح سے تیار کرتے ہیں اور کن کن پلانٹس پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتی ہوں میں ویڈیو فرینڈ دیکھئے میں نے یہ کچھ پیاس کے چھلکے لیے ہیں پیاس کے چھلکے آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں ریڈ والی پیاز ہو وائٹ والی پیاز ہو جو پیاز آپ کے گھر آویلیبل ہو وہ پیاز آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ پیاز میں دونوں ہی طرح کے پیاز میں وہ سارے نیٹرینٹس ہوتے ہیں جو ہمارے فلائرنگ فروٹنگ پلانٹس کو چاہیے ہوتے ہیں ہمارے پلانٹ کی گروت کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سبھی ان پیاز کے چھلکوں میں موجود ہیں تو فرینڈز میں نے یہ دیکھی ہے کچھ پیاز کے چھلکے لیے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیاز کے چھلکوں میں پوٹیشیم بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے پوٹیشیم کیلشیم سلفر زنگ آئرن کیلشیم سبھی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پلانٹس کے لیے بہت اپیوگی ہیں بہت ضروری ہیں تو دیکھئے فرینڈز میں نے یہ ایک اس میں کنٹینر میں میں نے کچھ ایک لیٹر تک پانی لیا ہے اور ان پیاز کے چھلکوں کو اس میں ڈال دینا ہے پیاز کے چھلکوں کو اس میں پانی میں ڈال کے رکھنا ہے گرمی کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنٹے یا اٹھالیس گھنٹے بہت ہیں تو اٹھالیس گھنٹے آپ اس کو پانی میں ڈال کر دھک کر ایک کنارے رکھ دیں گے اور اگر آپ سردیوں میں بنا رہے ہیں سردی ونٹر میں آپ اس فرٹی لائزر کو بنا رہے ہیں پیاز کے چھلکوں کے فرٹی لائزر بنا رہے ہیں تو آپ اس ٹائم پر تین یا چار دن اس کو رکھیں گے کیونکہ سردی ہوتی ہے اس ٹائم پر جو ہے اور یہ سب چیزیں دیر میں ڈائلیٹ ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے اس فرٹی لائزر کو تیار کریں گے پیاس کے چھلکوں کو پانی میں ڈال کے چوبیس گھنٹے کے لیے میں رکھنے والی ہوں کیونکہ گرمی بہت ہو رہی ہے اس ٹائم پر زیادہ دیر رکھنا ٹھیک نہیں ہے تو چوبیس گھنٹے بعد کا آپ کو اپ ڈیٹ دے رہی ہوں میں چوبیس گھنٹے کے بعد دیکھیں گے ہمارے پیاس کے چھلکے اس طرح سے پانی میں مکس ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا اثر پانی میں چھوڑ دیا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ چلا دیجئے ان کو اچھی طریقے سے چلا دیں گے تو یہ سب اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں گے اس میں پانی میں تو اس کو جو ہے چھان لینا ایک سی سٹینر کی ہیلپ سے اور اس پانی کو الگ کر لینا ہے یہ پانی جو ہے اس میں بھرپور ماترہ میں پوٹیشیم کیلشیم زنگ آئرن سبھی چیزیں موجود ہیں اور پوٹیش کی اچھی ماترہ ہوتی ہے اس میں اور جو ہمارے فروٹنگ اور فلارنگ پلانٹس ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت ہی اپی ہوئی ہیں ہمارے پلانٹس کی گروت کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں اور یہ چیزیں ہمارے پیاس کے چھلکوں میں بھرپور ماترہ میں ملتی ہیں ہم لوگ باہر سے پوٹیش خریدتے ہیں اس کو نہ خرید کے ہم لوگ پیاس کے چھلکوں کو کا فرٹی لازر بنا کر پندرہ دن میں اپنے پلانٹس پر اپلائی کرتے رہیں گے تو ہمارے پلانٹ بہت ہیل دی رہیں گے اس طریقے سے دیکھئے ایک چھوٹی سی بکیٹ میں نے لی ہے اور اس میں میں اس فرٹی لازر کو اسٹین کر رہی ہوں اس کو دیکھئے اس اسٹینر کی ہیلپ سے میں چھان لوں گی اور اس کا آپ جو ہیں اسپری بھی اپنے پلانٹس پر کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے پیاس کے چھلکوں کا جو پانی میں نے ایک لیٹر تک ڈالا تھا وہ میں نے چھان لیا ہے اب اس کو بہت سارے پانی میں ڈائلوٹ کر کے ہم لوگ اپنے پلانٹ پر اس کو یوز کریں گے کیونکہ ایسے پیور نہیں ڈالنا چاہیے چیزیں جو ہیں ان کو مکس کر لیجئے پانی میں زیادہ زیادہ پانی میں ڈائلوٹ کر کے آپ اس کو ڈالیں گے تو آپ پلانٹس میں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ سب آرگینک فرٹی لازرز گھر کے بنے ہوئے ہیں اس سے ویسے بھی کوئی نقصان ہمارے پلانٹ کو نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چھان لیا ہے میں نے اور یہ آج میں اپنے گھڑھل کے پلانٹس ہیں اور بھی جو میرے فلارنگ پلانٹس ہیں ان سب ہی پر اپلائی کرنے والی ہوں تو یہ دیکھیں اس بکیٹ کو پانی سے میں نے بھڑ دیا اس میں ایک لیٹر پانی میں میں نے چھلکے بھی ہوئے تھے اور اس میں پانچ لیٹر پانی آرام سے آگیا ہوگا باقی اور چار لیٹر پانی ڈال کر میں اپنے ان سارے پلانٹس جو میرے موس روز ہیں گھڑھل کے پلانٹ ہیں جتنے بھی فلارنگ پلانٹ ہیں جن میں اچھی فلارنگ نہیں ہو رہی ہے گروھت بھی اچھی نہیں ہو رہی ہے ان سبھی پلانٹس میں میں اس کو اپلائی کرنے والی ہوں اور یہ دیکھیں میرے گھڑھل کے پلانٹس ہیں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں فلارنگ ہو رہی ہے لیکن پھول زیادہ بڑے بڑے نہیں آرہے ہیں تو اس لیے اس کو میں پیاس کے چھلکوں کے لیکوٹ فرٹیلائزر کو ان سب ہی پلانٹس میں یوز کرنے والی ہوں فرینڈز یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اپنے پلانٹس میں ان سب کو ڈال دیا ہے ایک ایک جگ بھر کے میں سب میں ڈال رہی ہوں تاکہ کیونکہ اچھے خاصے پانی میں میں نے اس کو ڈالیوٹ کیا ہے تو آپ زیادہ کانٹیٹی میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے کم پانی ملایا ہے تو کم کانٹیٹی میں اس کو ڈالیں گے آپ اس طرح سے دیکھیں اپنے فلارنگ پلانٹس میں اور اگر آپ نے کوئی فروٹنگ پلانٹس لگا رکھے ہیں ویجیٹیبلز لگا رکھے ہیں ان سب ہی میں اس چیز کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایک بہت ہی ایزی اور فری میں بننے والا فرٹیلائزر ہے جو کہ ہمارے کچن سے چھلکیں نکلتے ہیں ہم لوگ اس کو پھیک دیتے ہیں لیکن اس کی ویلیو کو سمجھئے آپ لوگ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھئے ہمارے پلانٹس کے لیے وہ سبھی چیزیں بہت زیادہ اپیوگی ہوتی ہیں اور فلارنگ کے لیے فروٹنگ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں تو اس کو پیاس کے چھلکوں کو آپ پھیکیں نہیں اس کا فرٹیلائزر لیکوڈ فرٹیلائزر بنائیں اور اپنے پلانٹس میں اپلائی کریں اپنے پلانٹس میں یوز کریں تو آپ کے پلانٹس جو ہیں ان کی گروت اچھی ہو جائے گی اور فروٹنگ والے پلانٹس اچھے فروٹ دیں گے اور فلارنگ والے پلانٹس اچھی فلارنگ دیں گے آپ کو میں نے دیکھیا آپ نے بہت سارے انڈور پلانٹس میں بھی آج ان سب کو یوز کیا ہے کیونکہ آپ جو ہیں اپنے انڈور پلانٹس میں بھی اونین فرٹیلائزر کو یوز کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسا فرٹیلائزر نہیں ہے جو آپ کے پلانٹس کو نقصان پہنچائے گا یہ بہت ہی اچھا اور آپ کے پلانٹس کو ہیلدی رکھے گا تھوڑا تھوڑا سا میں نے سب ہی اپنے جتنے بھی میرے انڈور پلانٹس ہیں اس میں بھی دیا ہے آج یہ اور پندرہ دن کے بعد آپ اس کو پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے ہمارے پلانٹس کے لئے چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں تو آپ لوگ پیاس کے چھلکوں کے فرٹیلائزر کو بنا کر بہت آسان طریقہ ہے پیاس کے چھلکیں نکلتے ہی ہیں یا آپ کے کچن سے ہے آپ پانی میں اس کو بھگو دیں چوبیس گھنٹے کے لئے یا زیادہ زیادہ آج کل اڈالیس گھنٹے کے لئے کیونکہ گرمی بہت ہو رہی ہے تو اس کو بھگو دیں اور بھگونے کے بعد میں جب ٹائم پورا ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ اس کو چھان لیں اور چھان کے اپنے پلانٹس میں پانی ملا کر سبھی پلانٹس میں آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے جتنے بھی میرے پلانٹس ہیں سب ہی میں میں نے دیا ہے یہ سارے میرے انڈور پلانٹس رکھے ہوئے ہیں یہاں پر سب ہی میں میں نے اس کو یوز کیا ہے یہ دیکھئے ہماری کچھ کٹنگ سے ہیں یہاں پر اس میں بھی میں نے ڈالا ہے میں نے اور بھی چھلکے بھی ہو رکھے تھے آپ لوگوں کو جو دکھایا بنا کے وہ تھوڑے سے تھے اس کے علاوہ میں نے ایک بکٹ میں بہت سارے پیاس کے چھلکے بھی ہو کر بہت سارا فائٹ لائزر تیار کیا تھے تاکہ ہمارے سارے پلانٹس پر یہ اپلائی ہو سکے آج یہ دیکھئے جو میری کٹنگز لگی ہوئی ہیں کٹنگز میں میں ڈال رہی ہوں کٹنگز کی گروہ اچھی ہو جائے گی اور اس میں جو ہے بہت سارے نیوٹرینٹس ایسے ہیں جو سب ہی پلانٹس کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں تو فرنڈ آپ لوگ بھی چھلکوں کو پھیکئے نہیں ان کے مول کو سمجھئے ان کے قیمت کو سمجھئے اور ان کو یوز کریے جو جو آپ کے پلانٹس کو بہت اچھی گروہ دیں گے اور اچھے اچھے فروٹس آئیں گے اور فلارنگ پلانٹس میں اچھے فلارنگ ہوگی یہ دیکھئے میں نے اپنے جو ہیں جیٹ پلانٹ میں بھی اس کو دیا ہے سارے ہی پلانٹ میں میں نے اپلائ کر رہا ہے میں نے اس لیے سب ہی پلانٹس آپ کو دکھائے ہیں کہ آپ لوگ بھی سمجھ سکیں کن کن پلانٹ پر اس فرٹی لائزر کو اپلائی کرنا ہے تو سارے پلانٹ پر ہی ہم لوگ انس کو اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی پلانٹ کے لیے یہ نقصان دے نہیں ہے ہر چیز کے لیے ہر پلانٹ کے لیے یہ فائدے مند ہے فرینڈ تو یہ دیکھئے میں نے سارے جیٹ پلانٹ میں بھی ڈالا ہے اس کو اور یہ میرے اڈینیم رکھیں اڈینیم میں بھی میں تھوڑا سا فنگی سائٹ پاورڈر مکس کر کے ڈال دوں گی اس میں فرینڈ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبھی لوگ شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھا کریے فل باش کیا کریے تاکہ آپ لوگوں کو پوری جانکاری ملے اور ادھوری جانکاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے اسے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کمپلیٹ جانکاری آپ کو ملے گی جب تو آپ لوگ جو بھی اپنے پلانٹس کو کی گروت کو اچھا کر سکیں گے اور آپ کے پلانٹ بھی ہرے برے رہیں گے فرینڈ تھینکس فار وچنگ فرینڈس